سانیہ کربلا میں کیا صحابہ یا صحابہ کی اولادیں شامل ہیں اور قاتلان حسین کون ہے سلوی سانیہ کربلا میں نہ کوئی صحابہ بھی شامل تھا نہ کوئی صحابہ کی اولادیں شامل تھیں سانیہ کربلا میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو مظلوب مانا شہید کرنے والے شیئے تھے شیئے کون تھے کوفے کے رافضی شیئے جنہوں نے بارہ ہزار خط لکھ کر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو بلایا اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ لڑنے کے لئے آئے کفر اسلام کی جنگ کے لئے آئے حق اور باطل کے مار کے لئے کے لئے آئے نہیں تھے وہ ان کے خطوں پر آئے تھے ان کی خطوں پر خطوں کی جو انہوں نے دعویٰ دیتی اس پر آئے تھے اور اس کی دلیل کہ وہ کفر اسلام کی جنگ کے لئے نہیں آئے تھے حق باطل کے مار کے لئے نہیں آ رہے تھے وہاں پر کوفے میں اس کی دلیل کیا ہے جتنے صحابہ تھے اس وقت توجہ کرنا ذرا جتنے صحابہ تھے اس وقت بڑے بڑے صحابہ تھے کوئی ایک صحابی بھی ان کے ساتھ نہیں آیا ان کے ساتھ آنا تو دور کی بات ہے سارے صحابہ ان کو روکنے کی کوشش کرتے رہے کہ نہ جاؤ کوفے میں جانا آپ کا ٹھیک ہے کوفے والوں نے حضرت علی کے ساتھ اچھا سلوک حضرت حسین حضرت حسن کے ساتھ اچھا سلوک کوفی ہمیشہ لا یوفی ہیں ان کی تاریخ سیاہ ہے آپ مت جائیں وہاں پر سارے سے آبانے روکا سجو کرنا اگر ہوتا کفر اسلام کا مسئلہ حق اور باطل کا مسئلہ تو صحابہ اسلام کے لٹنے کا باطل کے چھانے کا اور حق کے مٹنے کا تماشا ہی بن کے تماشا دیکھتے رہتے ہاں جن کی ساری زندگیاں کفر کے لیے ننگی تلوار بن کر گزر گئیں اب ایسا وقت آ گیا تھا وہ بغیرت ہو گئے تھے نوزباللہ سے ابا کہ ادھر اسلام لٹ رہا تھا اکیلے حسین اپنے خاندان کو لے کر گئے باقی سارے سے ابا بغیرت ہو کر تماشا دیکھتے رہے رافضی یہی کہیں گے رافضی وہ یہی کہیں گے لیکن کیا ہے اہل سنت بھی اس رائے کو ماننے کے لیے تیار ہے کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا تھا قسم اللہ کی سوال پیدا نہیں ہوتا تھا کفر اسلام کی جنگ ہوتی ہے اور سے ابا مکہ میں بیٹھے رہتے اور حسین کے ساتھ نہ جاتے رضی اللہ عنہ سوال پیدا نہیں ہوتا تھا اور پھر گور کریں جب مسلم بن اقیل کی شہادت کی خبر ملی ہے حضرت حسین راستے میں تھے تو وہاں سے انہوں نے واپسی کا ارادہ کر لیا واپسی کا ارادہ توجہ میرے بھائیو کیا حق اور باطل کی خاطر کفر اسلام کی خاطر ایک بندے کی شہادت سے یہ حق و غالب کرنے کا کفر کو مٹانے کا فریضہ ختم ہو جاتا ہے کیوں واپسی کا ارادہ کیا بندہ تو ایک شہید ہوا تھا واپسی کا ایسے لیے ارادہ کیا وہ حق اور باطل کے لیے جائے نہیں رہتے کفر اسلام کی وہ جنگ تھی نہیں پھر جب وہاں پہنچے ہیں کربلا میں تین شرطیں پیش کی ہیں رافضیوں کی ساری کتابیں بھری پڑی ہیں اور مسلمانوں کی ساری تاریخی کتابیں شاہد ہیں تین شرطیں پیش کی ہیں کہ مجھے مسلمانوں کی سرحد پر جانے دو تاکہ میں مسلمان جہاں لڑ رہے ہیں کافروں کے لئے وہاں جا کے لڑوں مجھے واپس مکے جانے دو کفر اسلام کے لئے آئے ہوئے تھے یہاں پر اگر کفر اسلام کے لئے آئے ہوتے تو کیوں کہتے مجھے مسلمانوں کی سرحد پر پہنچا دو یا واپس جانے دو لیکن ان رافضیوں نے ان کوفیوں نے ان ابن سبا کی روحانی اولاد نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی ایک بات چلنے نہیں دی اور حملہ آور کر حضرت حسین اور ان کے خاندان کو مظلومانہ شہید کر لیا اور پھر خود اپنے گریبان چاہ کر کر کے جوہنا پیٹنا شروع کر دیا ہائے حسین جو لوگ وہاں بچ گئے جن میں امام حضرت زین العابدین حضرت حسین کے لختے جگر جن کو لوگ بیمارے کربلا کے نام سے جانتے ہیں سیدہ فاطمہ بنت علی حضرت حسین کی ہمشیرہ سیدہ جوہنا وہ زینب زینب بنت علی وہ ابھی ہمشیرہ فاطمہ حضرت حسین کی بیٹی زین العابدین کی بہن سب کی گوائیاں رافضیوں کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں کہ تم ہی ہمارے قاتل ہو تم نے ہمارے باپ کو قتل کیا تمہاری تلواریں ابھی بھی ہمارے باپ کے خون کے قطرے بہا رہی ہیں اب ہم جب پہنچے ہیں نا یہ کربلا میں یہ بچے ہوئے لوگ تو وہ کوفی رو رہے تھے پیٹ رہے تھے وہ کہتے ہیں کس پر پیٹتے ہو کس پر روتے ہو ہمارا قاتل کون ہے تمہارے سوا قتل کس نے کیا ہمیں تمہارے سوا تم نے اپنا پرانا کینہ نکالنے کے لیے یہ ہمارے خون کی حولی کے لیے یہ گوائے ہیں اینی شاہدین اور کتاب میں کون سی ہیں رافضیوں کی اگر میں نہ دکھا سکوں جو سزا چور کی وہ لینے کے لیے میرے پاس ایک کتاب ہے میں یہ ساری شہدتوں کا ایک ایک لفظ ان کی کتاب سے جو ایران تھے شبیہ آپ کو دکھا سکتا ہوں کہ کون قاتل تھے حضرت حسین رضی اللہ عنہ ہوگی